ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور میں آج جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میں اپ ورک پر ٹاپ لیٹڈ فریلانسر ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کرنے لگا ہوں میں فریلانسنگ کی طرف کیسے آیا کون سے ایسے حالات تھے جو مجھے ایک فریلانسر بنا گئے اور پھر فریلانسر بن کے میں نے کس طریقے سے قدم با قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی کتنی محنت مجھے کرنا پڑی کونسی مشکلات اور تشواریاں تھی جو میرے راستے میں آئیں اور کس طریقے سے میں تمام چیلنجز سے گزرتا ہوا آج آپ کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں ایک ٹاپ لیٹڈ فریلانسر کی حصیح سے بات کر رہا آپ اگر میری پروفائل پہ جائیں ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک پہ دیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پروفائل کے نیچے ایک ٹیگ لائن ہے اور اس پہ دکھا ہوا ہے ورلڈ پریس اینڈ گرافک ڈیزائن پرو اب ورلڈ پریس اینڈ گرافک ڈیزائن پرو بننے سے پہلے بہت سارے فیزز تھے ایز فریلانسر جو میری زندگی میں آئے جب میں نے پہلی مردبہ آن لائن ارنے کے بارے میں سنا دو ہزار دس میں غالباً دو ہزار دس میں تو اس وقت میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں یہاں اسلام آباد میں ڈائریکٹر کریئیٹو اینڈ پروڈکشنز تھا میرے پاس کریئیٹو سٹوڈیو تھا اس میں ٹیم تھی جس میں گرافک ڈیزائنرز تھے پھر میرے پاس نان لینئر ایڈیٹرز تھے ایڈو بی بریمیر وغیرہ پہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنا موشن گرافک آرٹس تھے جو اینیویشن وغیرہ کرتے تھے تو میں ان سب کو لیڈ کرتا تھا آپ کو پتہ ہے ایڈورٹائزنگ میں ہم کلائنٹس کے پاس جاتے ہیں بریف لے کے آتے ہیں اور پھر اس بریف کی روشنی میں ہم کیمپین کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ایک کریئیٹو آئیڈیا یا ایک کریئیٹو موومنٹ یا کیمپین جو ہے وہ تلاش کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہم کسی بزنس کو یا کومنٹ سیکٹر کی کسی کیمپین کو آگے لے کے جا سکتے ہیں یا میسز تک پبلک تک ہم پہنچ سکتے ہیں تو اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی تک پہنچنے کا مرحلہ بھی بڑا دشوار گزار تھا اس سے پہلے میں کالج میں لیکچر تھا انگریزی زبان کا اب اس لیکچرشپ کے زمانے میں ایک الگ پیشن ہے میری کہانی جب آپ سنیں گے خاص کر جو نوجوان ینگسٹرز ہیں فری لانسرز اور سوننٹس ان کے لیے اس میں انسپریشن بھی ہوگی لیسن بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو ایک نئی توانائی بھی ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے میں کن کن مراحل سے گزرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں اور میں کسی کی کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو اپنے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ میں کس طریقے سے فری لانسنگ میں قدم با قدم آگے بڑھتا چلا گیا اور میری یہ جو کامیابی ہے اس کے سرے جا کے ملتے ہیں میری اس شخصیت کے ساتھ جو ایز لیکچرر بھی میرے پاس موجود تھی اور چب میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ہائر کیا گیا تھا تو اس وقت بھی وہ شخصیت میرے ساتھ موجود تھی تو دراصل آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے جو آپ اندر سے جس قسم کے ہوتے ہیں جو آپ کا مساج ہوتا ہے وہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ یا کامیاب کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو ناکام کر رہا ہوتا ہے اگر آپ یوٹیوب فیلانس باکستان کے چینل پہ سبسکرائبر ہیں یا آپ دیکھتے رہتے ہیں اور کسی وجہ سے آپ سبسکرائب نہیں کر سکے تو آپ کو پتہ ہے میں گاہے بگاہے اپنی ٹپس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اب تین پلی لسٹ ہیں وہ میری گرافک ڈیزائن کے اوپر الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں اور اب ہم نے کورلڈرا کے ایڈوانس پروجیکٹس شروع کر دی ہیں اب میں باز کا ہستہ بھی ہوں مسکراتہ بھی ہوں اپنی نیچی زندگی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری فیملی ہے خاص کر میرے جو قریبی میرے ریلیٹیوز ہیں میرے بھائی بہنیں میری فیملی انہیں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ورلڈ پریس یا گرافک ڈیزائن کا بندہ نہیں تھا اور یہ سارا کچھ جو میرے نام کے ساتھ آج آپ کو جوڑا ہوا نظر آتا ہے یا آپ کے سامنے اس وقت جو میری شخصیت کا ایک حصہ ہے یہ حصہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حصہ میں نے اپنی محنت سے اور اللہ کریم کی میربانی سے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی دردناک کہانی ہے وہ میں آپ کو نہیں سناؤں گا وہ ایک سیکرٹ ہے کسی کا پردہ رکھنا چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں شروع سے لفظوں مالا بندہ تھا آپ کو پتہ ہے ایک ٹیچر جس نے ماسٹرز کیا ہو اردو لٹریچر میں انگریزی لٹریچر میں پھر فلس میں بھی اس نے ٹانگیں اڈائی ہوں پھر ٹیفل میں ٹیچنگ آف انگلیش ایس فارل لینگویج میں میں نے ٹاپ کیا تھا پریزنٹیشن میں پورے پاکستان میں پھر اسی طریقے سے میری زندگی میں بہت سارے کورسز اور ڈپلوماس بھی شامل ہیں تو میں ایکڈیمک سائٹ کا بندہ تھا اور وہی چیزیں مجھے ایڈورٹائزنگ میں لے آئیں چونکہ میرے پاس لفظ تھے بائی لنگول انگریزی بھی اور اردو بھی اور میرے پاس شعر و شاعری تھی میرے پاس کریٹیوٹی تھی آئیڈیاز تھے میں بول سکتا تھا کسی بھی جگہ پہ مجھے اب کھڑے کر دیں کوئی بھی ٹاپک دے دیں تو میں اس پہ بات کر سکتا تھا تو میری یہ جو خوبیاں تھیں جس پہ میں نے محنت کی سٹوڈنٹ لیول پہ وہ مجھے لے آئیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں میں ویدن سکس مانس کریٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو ڈریکٹر کریٹیو آپ کو پتہ ہے اس کی جوپ ہوتی ہے پوری ٹیم کو لیڈ کرنا کریٹیو ڈریکشنز دینا پھر ہم نے پروڈکشن ہاؤس چپ شروع کیا ٹیلیویشن کمرشلز کے لیے اپنی ریکارڈنگ شروع کی اس میں یہ ساری لائٹیں اور آڈیو اور موڈلز وغیرہ آتی تھی ان سے ہم ڈائلاؤکس وغیرہ ٹی وی کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے مشہوریوں میں کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے پھر لیڈ کرنا پڑا اور مجھے ڈریکٹر کریٹیو اینڈ پروڈکشنز بنا دیا گیا یعنی اس پروڈکشن ہاؤس کو بھی میں لیڈ کرتا تھا میں اس کا ہیڈ تھا تو وہ میری زندگی میں ایک الگ کامیابی ہے تو یہ سفر چوتھا وہ میرا دو ہزار پانچ چھ سات آٹھ یہ جلتا رہا دو ہزار دس میں مجھے پہلی مرتبہ طاہر نے جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے مجھے اوڈیس کے بارے میں بتایا اپور پہلے اوڈیس تھا مجھے اس نے کہا کہ بھائی جان آپ ٹرائی کریں آپ بھی آن لائن اب میرے پاس صرف انگریزی زبان تھی لفظ تھے میں لکھ سکتا تھا تو مجھے اس نے کہا کہ آپ پر فائل بنائیں اور آپ بھی لکھا کریں میں اس سیکسر سوال کرتا تھا چونکہ اس نے دو ہزار نو میں شروع کیا تھا یہ کام تو میں اس کو کہتا تھا یار یہ کیسے ہوتا ہے کمپیوٹر سے آپ کیسے کام کرتے ہو کیسے ارننگ کرتے ہو اب میرا بڑا اچھا پیکج ہے ایڈوٹائزنگ میں آپ کو پتا ہے کریٹیو ڈریکٹر ہو تو اچھی خاصی سیلری ہوتی ہے آپ کسی ادارے میں جب آپ پرانے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ایک ریٹ بحال ہو جاتی ہے تو میں ایڈوٹائزنگ ایجنسی میں چونکہ وہاں بھی ایک ہمارا فیملی سسٹم بھی تھا تو وہ ایک الگ کہانی ہے وہ پھر کسی نشیس میں میں آپ کو سناوں گا اس کہانی میں سے صرف ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے یہی شخصیت میری یہاں اسلام آباد میں ایس لیکچرر ان انگلش میں کامیابی کا سبب بنی میں جب اسلام آباد میں آیا تھا تو وہی شخصیت میرے پاس تھی اور میرے پاس سکریچز تھے بالکل زیرو سے میں نے سٹارٹ لیا یہاں اسلام آباد میں اور شروع میں مجھے کوئی کالج یا اکیڈمی مو نہیں لگاتی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ چھ مہینے سے زیادہ عرصہ میں نہیں لیتا اب within six months میں آگیا گی تھا اور اکیڈمی ہے جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے تھی کہ شاہ جی آپ ہمیں ٹائم دے اور ہم آپ سے کلاس لینا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں یہ والا چھوٹا سا حصہ اب یہی شخصیت جنون والی چونکہ میری کہانی میں آپ کو قدم قدم پہ جنون نظر آئے گا ماضی میں بھی حال میں بھی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب تک میری سانسوں کا سرسلہ قائم ہے میرا یہی جنون جو ہے وہ میری زندگی کا حصہ بنے گا یہ آپ کا پرمنٹ فیچر ہوتا ہے پرسنیلٹی کا آپ کی شخصیت کا اب جب میں ایڈورٹائزنگ میں گیا تو اس میں بھی میرا یہی جنون میرے کام آیا مجھے ایڈورٹائزنگ کی الف بے کا بھی نہیں پتا تھا سیکھنا شروع کر رہا ہے یا دن رات میری عادت ہے کہ میں جب کنیا کام سیکھنے لگتا ہوں تو پھر میری نیند اڑ جاتی ہے پھر میں جو کام لوگ سالوں میں کرتے ہیں وہ ہفتوں میں یا دنوں میں کرنے کا قائل ہو جاتا ہوں اور اس کے لیے پھر جاگنا پڑتا ہے دن رات چوبیس گھنٹے آپ بیٹھے رہیں جن بن جائیں تو اس کے بغیر آگے بڑھنے کا اور راستہ نہیں ہے اب میرا وہی جنون انگریزی گرامر میں میرے کام آیا تھا کہ میں انگریزی گرامر کی ایک طرف سے شروع ہوا چھوٹے لیول سے فنین سے شروع کیا مارفین سے شروع کیا اور کرتے 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 میں اوپر ایسے اور بوکس تک میں پہنچ گیا اب وہی جنون میرا ایڈورٹائزنگ میں کام آیا میں نے ایڈورٹائزنگ کو بھی بچوں کی طرح سیکھنے کی کوشش کی کس طریقے سے ایڈز بنتے ہیں ایڈز کیوں بنایا جاتے ہیں اس کا فلسپا کیا ہے کس طریقے سے ہم نفسیات کو ٹرگر کر سکتے ہیں ایموشنل جو ٹرگر ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہم پیدا کر سکتے ہیں پھر اس کے لیے پریزنٹیشنز کے سکلز سے وہ میں نے مزید پالش کیے پھر یہ ساری جو کہانی تھی یہ مجھے قدم پا قدم آگے بڑھاتی چلی گئے اور میں آہستہ آہستہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بھی ایک کنگ بن گیا اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا اور پھر اس کے بعد اصل کہانی جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں ینگ فری لانسر کے لیے چونکہ آپ کومنٹ کرتے رہتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی کہانی اپنے بارے میں اپنے انداز میں بتاؤں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ ڈالرز جو ہیں یہ درختوں کے ساتھ نہیں لکے ہوئے جو لوگ یہ سوچتے تھے دو ہزار دس میں وہ وہیں پہ رہ گئے لیکن ہم جن کے اندر آجزی تھی اور جنہیں احساس تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا لیکن ہم نے پنگا لیا جان بوجھ کے پنگا لیا ایک نئی چیز ہے ساری دنیا جب کر رہی ہے تو ہم بھی کیوں نہ ٹرائی کریں تو یہی سوچ کے دو ہزار دس میں میں نے اکاؤنٹ کھولا اوڈیس کے اوپر یہ بعد میں مرچر ہو گیا ایل آنس اور اوڈیس کا اور یہ اپ ورک بن گیا جو اب آپ کے سامنے موجود ہے اپ ورک تو اس وقت اوڈیس پہ اکاؤنٹ بنانا بہت آسان تھا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے دو چار کلکس کی نام لکھا اور نام لکھنے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ بنا دیا اب اس وقت دو ہزار دس میں مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی مجھے بتایا گیا تھا کہ اور بھی سائٹس ہیں ایل آنس ہے وغیرہ وغیرہ لیکن میں صرف اوڈیس کے اوپر میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا اور اس دن سے لے کے آج کے دن تک میں اسی ادارے کے ساتھ قائم ہوں اگرچہ یہ بات میں ان کا نام بدلی بھی ہو گیا ایل آنس بھی اس کے ساتھ مرش کر گیا لیکن میں اسی پہ رہا مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے سعاد علی بھٹی کے کہنے پہ فائیور پہ بھی اکاؤنٹ بنایا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ گیگ شک کیسے بنتے ہیں لیکن میرا گیگ بناتے ساتھ ہی اس کے ساتھ میری وہ وابستگی نہیں ہو سکی چونکہ جن کو اوڈیس کے یا اپورک کا جسکہ لگ جاتا ہے یا نشہ پڑ جاتا ہے وہ پہ کئی اور ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے فری لانسرز کا آج کل تھوڑا مشکل ہو گیا ہے پروفائل کا لیکن جب ہم اوڈیس پہ تھے تو بڑے زبردست ہمارے پروجیکٹس اور بڑا زبردست ایک ماحول ہوتا تھا ابھی بھی ٹاپریٹڈ فری لانسرز کے لیے کافی بہتر امکانات ہیں اس میں یس ٹاف ہو گی ہوئی ہے بہت زیادہ ٹاف ہو گی ہے تو میں نے جب اوڈیس پہ اکاؤنٹ بنایا تو اب میرے پاس صرف ایک سکل تھی یہاں سے آپ کے لیے بڑا غور طلب فیز شروع ہونے لگا ہے ینگ فری لانسرز کے لیے اس وقت میرے پاس اگزیسٹنگ سکلز تھی رائٹنگ کی آئی کوڈ رائٹ میں لکھ سکتا تھا کریٹیو رائٹنگ کر سکتا تھا میرے پاس آئیڈیاز تھے مجھے گرامر کا کوئی ایشو نہیں تھا آپ مجھ سے گرامر کی کوئی بات کسی بھی جگہ سے کہیں سے بھی پوچھ سکتے تھے اور میں آپ کو اس کو ایکزیمپلز دے کے بتاتا کہ بھئی یہ گرامر میں یہ رول ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ سینٹنس پہ ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے یا غلط ہے یعنی اس طریقے سے میں نے قدم با قدم محنت کی اور گرامر چیف جو ہے وہ مجھے پھر کہا جانے لگا اب اوڈسک پہ میں نے اپنی ساری پروفائل جو سیٹ کی یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی میری جو پہلی جواب تھی وہ تھی آرٹیکل رائٹر نیڈڈڈ مجھے چار ڈالر ملے اور میں نے دس آرٹیکل لکھے تھے اس کے بعد یہ ایک طویل عرصہ جو ہے دو ہزار گیارہ کے جنوری میں یہ میری پہلی جواب لگی اب دو ہزار دس میں جب میں نے اکاؤنٹ بنایا تو میں ایڈورٹائزنگ میں موجود تھا میری نیت در اصل یہ تھی کہ میں اپنے جو ایڈورٹائزنگ کا بزنس ہے اپنے باس کے ساتھ ایک پریزنٹیشن دے سکو اور انہیں بتا سکوں کہ آن لائن کی طرف جہاں وہ چیزیں بڑھنا شروع ہوگی ہیں لہٰذا اب ہمیں ایز ارلی ایز پاسیبل ٹرڈیشنل ایڈورٹائزنگ سے ڈیجٹر ایڈورٹائزنگ کی طرف آنا چاہیے تو یہ میرا کونسپٹ تھا تو میں اسی نیت سے آگے بھی بڑھا اب اس کے لئے ضروری تھا کہ میں پہلے تجربے کرتا خود تو مجھے میرے بوس نے چودری سعید اکبر زاہد ابت اللہ ان کو زندگی دیں انہوں نے مجھے کہا کہ شاید جی آپ گو ہیٹ آپ دیکھیں اور دیکھ کے پھر آپ ہمیں پریزنٹیشن دیں لائیو کہ کیا ہوتا ہے آن لائن آرننگ کے لیے کیا کرنا پڑے گا ایز انڈیویجیل یا ایز بزنس ہم آگے کیسے پڑھ سکتے ہیں تو پھر جناب میں شروع ہو گیا دن رات وہی میرا جنون وہی شخصیت جو ہمیشہ مجھے جگاتی ہے میں یہاں پہ بیٹھ جاتا کمپیوٹر کے آگے اور دن رات میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا اب جتنے بھی ٹیسٹ تھے اور ٹیسٹ پہ گرامر کے حوالے سے انگلیش سپیلنگ کے حوالے سے بیسک انگلیش کے حوالے سے وہ سارے ٹیسٹ میں نے کلیئر کیے اور ٹاپ ریٹڈ انداز میں کلیئر کیے ٹاپ ٹین میں جا کے آپ میری پروفائل میں اگر ٹیسٹ میں جائیں تو میں نے بے شمار ٹیسٹ جو ہیں وہ پبلک کیے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو میں نے پرائیویٹ بھی کیے چونکہ بڑے ٹف قسم کے ٹیسٹ ہوتے تھے تو ہمارے دور میں تھا کہ آپ دوبارہ سے ان کو اپلائی کر سکتے ہیں کوئی چوبی سٹالیس گھنٹے کے بعد مجھے یاد ہے تو جب تک میرا کوئی ٹاپ ریٹڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا میں جان نہیں چھوڑتا تھا باز کار مجھے دو دو اٹیمٹ کرنی پڑی اور اس کے لیے میں کرتا کیا تھا کورس کا سلیبس میں نے نوٹ کر لینا اپنے پاس نوٹ پیڈ میں اور اس کے بعد میں گوگل کے اوپر ایک ایک حصے کو پہلے دیکھتا تھا انگریزی کی حوالے سے کہ اس سلیبس کے بارے میں کیا کیا موابچہ ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں تو میں ایک سٹوڈنٹ کی طرح اس کو پڑھا کرتا تھا سیکھا کرتا تھا دوبارہ سے اور جب میری تسلیح ہو جاتی کہ میں نے سارا کورس کور کر دیا ہے تو میں جناب ٹیسٹ دے تھا اور جب میرا ٹیسٹ ہے وہ ٹاپ ٹین میں چلا جاتا تو میں یاہو کر کے جناب چائے کا ایک کب پیتا اور میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک بڑا مارکہ سر انجان دیا ابھی میری جوپس سٹارٹ نہیں ہوئیں ابھی میں صرف اپنی پرفائل کی پریپریشن اور اپنی تیاری پہ ٹائم جو ہے وہ انویسٹ کر رہا تھا یہ نکتہ آپ سمجھیں آپ کو پہلے اپنی تیاری کے اوپر زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے تو میری یہ شخصیت کا حصہ ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی کسی سیشن میں جب تک بلب خود روشن نہیں ہوگا کمرے میں تاریخ کی رہے گی تو بلب کو پہلے اپنے آپ کو اپنا من جو ہے وہ روشن کرنا پڑتا ہے اگر میں ایک جگ ہوں اور جگ ہی خالی ہو تو وہ گلاسوں کے اندر کیا ڈالے گا تو جگ کو پہلے اپنے آپ کو بھرنا پڑتا ہے تو میں اپنی تیاری کے اوپر زیادہ ہمیشہ سے فوکس کرتا رہا ہوں اور پھر میرے جتنے دوست ہیں کلیکس ہیں سٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بھی یہی کلچر سکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہی پیشن میں ان کو دیتا ہوں اور وہ انہیرٹ کرتے ہیں بہت سارے دوست ہیں جو انہیرٹ کرتے ہیں اس پیشن کو تو میں جناب دن رات ٹیسٹ اور اس کے بعد پرانی جابز جو تھیں لوگوں کی ان کو دیکھتا ہوں ان کی پرفائل کو کلک کرنا کھول کے دیکھنا ان کے ڈالر دیکھتا ہوں اور آنکھوں میں چمک آتی ہے اور میں کہتا ہوں یار کبھی میں بھی اس طرح پہنچوں گا ابھی ایک بھی جواب نہیں ہوئی حوصلہ نہیں پڑھ رہا تھا کہ کیا کروں گا پھر کچھ وقت گزرا دوہزار دس کے آخری مہینے تھے مجھے یاد ہے تو میں نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی کہ چلو میں بھی لکھنا شروع کروں اب یہاں پہ دیکھ رہا کہ مجھے انگلیش پہلے سے آتی تھی میرے پاس سارا ایکسپیرینس موجود تھا میں کسی کلائنٹ کے ساتھ سکائیپ پہ بات کر سکتا تھا مجھے انگریزی کا کوئی ایشو نہیں تھا اب میرے پاس چونکہ صرف رائٹنگ کے سکل تھی صرف ایک سکل کہ میں لکھ سکتا تھا انگریزی زبان میں تو میں نے جتنی بھی جوابز آتی تھی رائٹنگ کے حوالے سے ان پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا اب اس میں میں دو مہینے لگا تھا اور اپلائی کرتا رہا لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا اب میری پروفائل چونکہ بلکل نہیں تھی کوئی فیڈبیک نہیں تھی تو میرے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ میں اس کو آگے کیسے لے کے جاؤں لیکن مجھے سیکھنے کا جنون تھا میں نے کہا میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو میں نے دل میں ایک مسمم ارادہ کر لیا کہ میں نے ہمت نہیں ہارنی میں نے ڈٹ جانا ہے اور میں واقعی ڈٹ گیا میری اپلیکشن ریجیکٹ ہوتی میں پھر اپلائی کرتا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دم سے مجھے ایک رسپانٹ کیا کسی خاتون نے پہلی کلائنٹ میری جو تھی ان کو چاہیے تھا ایک مارکیٹنگ کا رائٹر مارکیٹنگ کے لیے کچھ ان کو کیمپین بنانی تھی تو اس کے لیے ان کو سلوگنز بغیرہ یا کاپی جو ہے وہ چاہیے تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا میں سکائپ پہ انٹرویو کرنا چاہتی ہوں مجھے ابھی تک ان کا نام یاد ہے میری جو فس کلائنٹ تھی دوہزار دس کے آخر میں تو میں نے جناب شیو کی اپنے آپ کو بڑا بابو شبو بنا کے چونکہ ہمارے ذہن میں تو وہ کارپوریٹ سیکٹر کا تھا انداز کے ایسا ہی انٹرویو ہوگا اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں نے تاہر کو سکائپ پہ ملایا پہلے میں نے کہا یاد میں ٹھیک لگ رہا ہوں تو وہ آج بھی وہ مجھے یاد کرواتا ہے وہ والا واقعہ کہ بھائی جن کو کیا ہو گیا مجھے کہتا ہے بھائی جن آپ کچھا بیان کے بیٹھ جائیں یا چل محول ہے اب کیوں اتنی شیو میں نے کہا یاد میرا پہلا انٹرویو ہے کلائنٹ پہ ذرا امپریشن پڑتا ہے اور وہ اتنا زور زور سے ہنسا لوڈ پورٹ ہو گیا اور سب کو اس نے بتایا کہ بھائی جن کی حالت دیکھیں ان کا انٹرویو ہے اور کیسے پپو بان کے بیٹھے ہوئے تو وہ سادگی ہے چونکہ ظاہری بات ہے میرے ذہن میں ہمیں ٹریننگ تھی پروفیشنل لائف میں ایڈورٹائزنگ میں کہ جب آپ نے کلائنٹ سے ملنا ہے تو آپ کی لک جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے تو میں اسی طریقے سے اور مجھے بڑی ٹینشن کہ جناب کیسے انٹرویو ہوگا لو جی میرا سکائپ پہ انٹرویو شروع ہوا اب جب انٹرویو شروع ہوا تو میری کلائنٹ نے مجھ سے کہا ہی نہیں کہ کیمرہ آن کریں تو میں بڑا پرشان ہو گیا کہ اتسی میں نے میند کی ہوئی ہے رگڑ رگڑ کی شیف کی ہوئی ہے اور کلائنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کیمرہ آنی نہ کریں جناب تو انہوں نے آڈیو چیٹ جو ہے وہ میرے ساتھ کی کال پہ تو میں نے ان کے ساتھ خیر بات کی دس پندرہ منٹ کے اندر کلائنٹ میری جو ہے وہ کنمنس ہوں گی انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے دس پروجیکٹ is yours اچھا میں بڑا خوش میں نے کہا جناب میرا پہلا پروجیکٹ ہو گیا اب وہ پروجیکٹ میرا سٹارٹ ہو گیا اور وہ مجھے یاد ہے وہ پہلا آورلی پروجیکٹ تھا لیکن ابھی اس پہ کام شروع نہیں کیا کہ رات کو کبارہ ایک بجے کے قریب ایک اور ایمیل آئی اب یہاں پہ ایک نکتہ آپ کے لیے بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ میں چونکہ ڈٹا رہا ہمت نہیں ہاری بائیوس نہیں ہوا اور میں بلکل لیٹرلی کمپیوٹر کے آگے بیٹھا رہتا تھا اب جو ہی یہ مجھے ایمیل آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا جناب میں نے اٹھ کے آکے ان کو پھر رسپانڈ کیا تو اس وقت ہوتا تھا کہ فوراں آپ نے رسپانڈ کیا تو آپ کا کونٹیکٹ سٹارٹ ہو جاتا تھا اگر کلائنٹ آپ کا بلنگ ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ مجھے آرٹیکل لکھنے ہیں تو میں نے کہا جی اوکے اب دس آرٹیکل میں نے لکھنے تھے تقریباً ساڑھے تین سو لفظوں کا ایک آرٹیکل کوئی سیو کرنی تھی انہوں نے میں نے کہا جی اوکے اب چار ڈالر مجھے ملے فائی سٹار پہلی فیڈبیک مجھے مل گی اب میں رات کو ایک بجے بیٹھا اور صبح دس بجے تک میں آرٹیکل لکھتا رہا میرے دماغ کردے ہی ہو گیا یعنی ایک ہی بندہ دس مختلف انداز میں مختلف ٹاپکس کے اوپر کریئیٹیو آرٹیکل رائٹنگ کرنی ہے اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے کوئی پلاجیرزم کرنی ہو کہیں سے اٹھا کے کاپی پیسٹ کرنے ہے یعنی آپ کی ایک دگنٹی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ لکھنا ہے آپ نے خود لکھنا ہے تو میں نے دس آرٹیکل ساڑھے تین سو لفظوں کا ایک آپ اندازہ لگانے میں نے کتنے لفظ لکھے ہوں گے اس رات کو وہ آرٹیکل میں نے سبمٹ کیے کلائٹ نے اس چیز کو اپروف کیا مجھے جناب چار ڈالر مل گئے فوری طور پر اور ساتھ فائی سٹار فیڈبیک ہو گئی اب میرے ذہن میں یہ چار ڈالر کوئی اس وقت ان کی وقت نہیں تھی مجھے وہ جو فائی سٹار فیڈبیک تھی اور جو لفظ انہوں نے لکھے وہ میرے لئے بڑے اہم تھے وہ یہاں پہ میں آپ کو وہ فیڈبیک بھی دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ میرا پہلا تھا جنوری دو ہزار کیارہ میں میرا پہلا پروجیکٹ دوسرا بھی شروع ہو گیا تھا وہ آورلی تھا وہ اصل میں پہلی جاب تھی یہ فوراں شروع ہوئی مکمل ہو گئی اور اس کے بعد جناب میری جو خوشی تھی مجھے خوشی میں نہیں دنائی میں رات بار کا جاگہ ہوا تھا میں آفس گیا میں نے جا کے باس کے ساتھ شیئر کیا کہ جی میری پہلی جواب ہوئی ہے اور یہ تو بڑا مزے کا کام ہے میرے اکاؤنٹ میں وہ پیسے شفٹ بھی ہو گئے اچھا میری یہ جو سکسیس تھی میں سب کو بتاتا تھا کہ بھائی آئی کینٹ ڈو دس اب میرے اندر کا رائٹر جو تھا وہ بڑا خوش تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں اور میں نے ایک انگلش بولنے والوں کو آرٹیکل لکھ کے دیئے اور انہوں نے اپروو بھی کر دیا اور وہ بڑی خوش ہوئی اس کے بعد وہ جو میری کلائنٹ ہیں وہ بار بار مجھ سے آرٹیکل لکھوانا شروع ہو گئی پھر اسی طریقے سے آرٹیکل لکھتے لکھتے جنوری دوہزار کیارہ سے میں آگے بڑھتا چلا گیا ہر روز میں آرٹیکل لکھتا تھا کبھی ایک ڈالر کبھی دو ڈالر کبھی چار ڈالر کبھی دس ڈالر تو اس طریقے سے add the end of the month جو ہے وہ میرے پاس تقریباً بنے کوئی چھتیس ڈالر اب یوں سمجھ لیجی چونکہ میں نے ایڈورٹائزنگ کو بھی ٹائم دینا تھا تو چھتیس ڈالر جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو گئے لو جی میں نے وہ چھتیس ڈالر جو ہیں وہاں سے شفٹ کیے اپنے بینک میں اب بینک میں جب گئے تو بینک سے مجھے کال آگی کراچی سے ایک لڑکی کی اس نے مجھے کال کی اس نے کہا سر آپ فاروق شا بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی فاروق بات کر رہا ہوں اس نے کہا سر آپ کے بہت زیادہ ڈالر آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ کو کال کر کے بتایا جائے اب آپ بتائیں آپ نے ان کا کیا کرنا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو پہلے پرشان ہو گیا کہ یار یہ ڈالر جو ہیں وہ میں نے شفٹ تو خود کیے تھے لیکن یہ کیسے اتنے زیادہ ڈالر کیسے آئے ہوں گے تو اس نے مجھے کہا میں نے پوچھا کتنے آئے ہیں تو اس نے کہا جی پورے چھتیس ڈالر آئے ہیں یعنی وہ مجھے یہ قسم کا جیسے مزاق بندہ کرتا ہے یہ ٹانٹ کرتا ہے تو میں تھوڑا سا فنی انداز میں پھر میں نے ان سے بات کی میں نے کہا آپ کو آپ جس طرح چھتیس کہہ رہی ہیں آپ کو یہ تھوڑے لگ رہے ہیں مجھ سے پوچھیں یہ چھتیس ڈالر جو ہیں یہ ہم نے بات میں شروع کیا پہلے وہ سکریل اور منی بکر کا تھا تو وہاں سے بینک میں اور بینک سے پھر ہم نکلواتے تھے اپنے بینک کے ایٹی ایم سے لوجی جیوئی وہ ڈالر منتقل ہوئے میں نے اس میں سے پینتی سو نکلوائے اور پھر اس رات کو ہم نے ڈینر کیا اپنی اس نیک حلال کمائی میں سے وہ جو پینتی سو رفیات تھا تقریباً وہ ہم نے ڈینر کیا اور ایک اچھی خاصی ہم نے موج میلا کیا تو میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے ایک سیلیبریشن انسان کرتا ہے جب انسان اپنی محنت سے کچھ وہ کرتا ہے میں آفس میں گیا وہاں بھی میں نے چائے پلائی تو میں نے باس کو بھی بتایا میں نے کہا جی کہ یہ واقعی سیرس چیز ہے اور پیسے آتے ہیں اصل میں میں یہی چیز دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ کام سجید ہے پھر جناب میری ایک پروفائل پہ دو چار فیڈبیکس آ گئیں اور فائی سٹار فیڈبیک میں آرٹیکل لکھتا آرٹیکل جاتا ادھر سے فیڈبیک آ جاتی ادھر سے جناب پیسے آ جاتے تو میں مجھے جنون ہو گیا یعنی میں جن بن گیا لکھتے لکھتے پہلے جو میری تقریباً یہ ساری جابز آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں آرٹیکل رائٹنگ کرتا چلا گیا پھر میرے ایک کلائنٹ تھے انہوں نے مجھے مستقل ہائر کر لیا کہ میں ہفتے میں آپ سے ایک یا دو آرٹیکل ایس سی او کے حوالے سے وہ کروں گا تو اس کا ایک سافٹ فیر تھا آن لائن مجھے بھی اس کا نام یاد نہیں تو اس پہ ہم نے اس کو بقاعدہ طور پر ایسی او کوئی انداز میں لکھنا ہوتا تھا کہ ٹائٹل میں کتنے کی ورڈز ہونے چاہیے پھر اس کے بعد فریکونسی ہوتی تھی پہلے پیارا گراف میں کتنے ہونے چاہیے دوسرے میں کتنے ہونے چاہیے اس وقت زیادہ یہ شور ہوتا تھا ایس سی او پر کی ورڈز کا پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہوتی چلی گی تو وہ پڑا ایک میکینیکل انداز تھا پہلے آپ کریٹیو انداز میں ایک آرٹیکل لکھ لیتے پھر جناب آپ اس کو سافٹ فیر میں ڈالتے پھر وہ سافٹ فیر آپ کو بتا تھا جی آپ کا سکور اتنا ہو گیا ہے پھر کوئی جملہ چینج کرنا ادھر سے کی ورڈ کو اٹھا گئے ادھر ایڈجسٹ کرنا تو وہ کلائنٹ کو دونوں چیزیں بڑی اچھی لگنا شروع ہوگی ایک تو کریٹیو آئیڈیا سیکنڈ جو اس کے اندر ایک چیز ہوتی تھی کہ مجھے ایس سی او کی بھی سمجھ تھی یہ میری ایک نئی سکیل ایڈ اپ ہونا شروع ہوگی میں ساتھ لکھ رہا تھا اور ساتھ میں نے ایس سی او کو سمجھنا شروع کر دیا دوہزار گیارہ کی بات بتا رہا ہوں تو یہ دونوں چیزیں مکس کر کے ایسی او کا نالج پلس جو آپ کی گریٹیوٹی ہے اور کریمر پہ عبور ہے تو ان چیزوں نے آپس میں ایک کلاج بنا کے مجھے انکم دینا شروع کر دی بہت تھوڑی بہت تھوڑی مقدار میں پھر اس سے آگے کچھ ٹائم شروع ہوا تو میں سیمنٹی تھری ڈالر جو ہے وہ کمانے میں کام شاب ہوا صرف ایس رائٹر ایسی او اور رائٹر تو پھر مجھے یاد ہے ایک میرے کلائنٹ تھے یوکے کے جان چالف انہوں نے فیس بک پہ ایک فورم بنایا وہ پی ایس ڈی کو کر رہے تھے یا غالبن پی ایس ڈی کر چکے تھے اور کوئی کتاب لکھ رہے تھے تو وہاں پہ پوری دنیا سے انہوں نے مختلف نمائندے جو ہیں ان کو ہائر کیا جو لکھ سکتے تھے سوشل میڈیا پہ اور جو اپنے کلچر کو بھی جانتے تھے تو وہ ایک ٹاپک دیتے تھے کوئی فلسفے کا کوئی سوشل نومز کے اوپر کلچر کے اوپر اور پھر اس میں انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیج سے فلوائن سے اور دیگر ممالک سے مختلف پروفیسرز ڈاکٹرز یا ہم جیسے فری لانسر جو تھے پڑے لکھے وہ اس پہ لکھا کرتے تھے تو وہ تقریباً ایک سال تک میں اس ڈسکشن فورم کا حصہ رہا اور ہر ہفتے جو ہیں وہ میں لکھا کرتا تھا کچھ کومنٹس ہوتے تھے جب بھی وہاں ڈسکشن ہونی میں نے کومنٹس دینے تو اس کی بھی ایک اماؤنٹ چاہے وہ میری ہونا شروع ہوگی اس پہ بھی تقریباً مجموعی طور پر میں نے کوئی دو سو تین سو ڈالر جو ہیں وہ فیس بک سے اس وقت ارن کیے دو ہزار کیارہ میں تو پھر بعد میں وہ ڈسکشن فورم جو ہے وہ بند ہو گیا اب آپ یوں سمجھ لیں مختصراً کہ پانچ سے چھے مہینے یا سات مہینے میں لکھ لکھ کے چلا ہو گیا پاگل ہو گیا یعنی میرے لکھے ہوئے آرٹیکل یوکے کے نیوز پیپرز میں بھی چھپنا شروع ہوئے اور مجھے وہاں سے مجھے ایڈمائر کیا گیا کہ میرے وہ جون جالف مجھے اکثر پوچھتے تھے کہ فاروق where did you learn your English from تو میں ان کو ہنس کے کہتا تھا اپنے انداز میں کہ بھئی ہم نے تو چھٹی میں پہلی مرتبہ اس کی شکل دیکھی تھی کہ یہ بڑا یہ ہوتا ہے اور یہ چھوٹا ہی ہوتا ہے اور مجھے ساتھویں میں جا کے سمجھ آئی قریب والی چیز کو this کہتے ہیں اور دور والی چیز کو that کہتے ہیں یعنی یہ ہمارا جو کلچر تھا چونکہ ہم پانچویں تک تو انگریزی تھی نہیں ہمارے دور میں چھٹی سے جا کے ہم انگریزی شروع کرتے تھے اور پھر آٹھویں میں ہم نے پہلی دفعہ مضمون یاد کیا my best friend اور morning walk اور اس کے بعد میٹرک تک یہی دو تین مضامین جو تھے وہ رہے ہمارے ساتھ تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے تو مجھے بھی اپنے اندر ایک بڑی خوشی کا احساس ہوتا تھا کہ انگریزی میری زبان نہیں ہے میری مادری زبان پنجابی ہے قومی زبان اردو ہے تو انگریزی میں میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ میں لوگوں سے بات کر سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں اور یہ ساری میں نے خود میند کی تھی اپنے طور پر اس کے بعد پھر یہ ساتھ آٹھ مہینے کا جو ٹاف ٹائم تھا میری آنکھیں ایسے سوجی ہونی ادھر سے ایڈورٹائزنگ کا پریشر وہاں جا کے بھی میں نے ان کے ساتھ شیئر کرنا تو پھر یہ جو ساتھ آٹھ مہینے تھے یہ بڑے ٹاف گزرے آپ سمجھ لیں کہ ان ساتھ آٹھ مہینوں میں میں بہت کم سویا ہوں گا رات کو ادھر بھی کام کرنا دو تین گھنٹے یہاں پہ سونا پھر میں واپس چلا جاتا تھا آفس میں تو وہاں ایڈورٹائزنگ میں الگ ایک پریشر تھا وہ بڑی زبردست ٹاف فیلڈ ہے آپ کو پتا ہے چیلنجنگ ان کو بھی دیل کرنا وہاں پہ کبھی پریزنٹیشن ہو رہی ہے پھر رات رات بھار بازگات وہاں پہ بھی جاگنا تو وہاں پہ رہتے ہوئے بھی بازگات مجھے کلائنٹس کی ایمیل آ جاتی اور میں ان کو آرٹیکل لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا تو اس طریقے سے میں لکھتا چلا گیا لکھتا چلا گیا اب مجموعی طور پر صرف آرٹیکل لکھنے پہ میں نے دو سو یا تین سو ڈالر چھویں وہ ارن کیے ہوں گے تو میں نے دکھا کہ سات مہینے میں اگر میں اس طریقے سے پچیس تیس ہزار کماؤں گا تو یہ تو کوئی اچھی فیلڈ نہیں ہے یہ میری اپنی فیلنگز مجھے آنا شروع ہیں یہ دوسرا فیس ہے بڑا اہم میں زیادہ پیسے دے چونکہ اس طریقے سے تو میں بالکل میٹل کیس بن جاؤں گا لکھ لکھ کے میں چلا ہو جاتا ہوں اور جنا پیسے اس کے مطابق ملتے نہیں ہیں چونکہ رائٹرز کے بارے میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ وہ کان کن ہیں جو پیشارے کانوں کے اندر کام کرتے ہیں اور ہیرے نکالتے ہیں اور چب ہیرے نکال کے مالکوں کو دے دیتے ہیں تو ان کے حصے میں وہ کوئیلوں کی مزدوری آتی ہے تو دو ہزار گیارہ میں چونکہ میں رائٹر تھا تو میں نے تاہر کو کہا اس کی جو ویب سائٹ تھی کہ مجھے ایک بلاغ بنا دو تو اس نے مجھے بلاغ بنا کے دے دیا تو یہ پہلا میری انٹریکشن تھی ورڈ پریس کے ساتھ بلاغ کے حصے سے تو جو آرٹیکل میں کلائنٹس کو لکھ کے دیتا تھا وہ میں وہاں پہ چڑھا دیتا یا نئے آرٹیکل اپنے طور پر بھی میں لکھنا شروع ہو گیا اچھا اس کے بعد میں نے دو ہزار گیارہ میں بلاغنگ جب شروع کی تو ورڈ پریس کا میں نے بیک اینڈ دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا مجھے سمجھ بھی آنا شروع ہو گی بہت آسان تھا تو آہستہ آہستہ وہ جو تھیم ہوتا تھا وہ مجھے پسند نہیں آیا میں نے ایک نیا تھیم جو ہے وہ فری تھیم وہ انسٹال کر لینا تو پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ یار یہ کوڈ کو میں دیکھوں یہ ہوتا کیا تو میں کوڈ کے اندر گھس جاتا تھا مجھے یاد ہے میں نے کئی دفعہ تھیم کا پیڑا گر کیا پھر میں طائب کو فون کرتا یار اور اس کو ٹھیک کر وہ کئی دفعہ کہنا بائی جن آپ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں میں نے کہا یار میرا ڈاؤن ہوا پڑا ہے بلاغ تو مجھے ابھی صرف ٹھیک کر کے دیں تو کئی دفعہ وہ ہستہ لوڈ پورٹ ہو جاتا میں نے کہا ہوا کیا کہتا آپ نے سیمی کالن جا گی میں ٹیٹوریل دیکھتا تھا یوٹیوب پہ سنتا تھا پڑھتا تھا تو میری ایک محبت کا سفر شروع ہو گیا اس کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ دوہزار گیارہ میں اس وقت یہ بلکل ینگ بلٹ ٹیم تھی تاہر کام کر رہا تھا جملہ کے اوپر میں اس کے اوپر ویڈ گیا میں نے کہا جی ورڈ پریس کو میں نے سیکھنا ہے اور سیکھ کے چھوڑنا ہے لو جی میں نے ورڈ پریس کے بارے میں سیکھنے کا جب عمل شروع کیا تو میں نے تاہر سے پوچھا کہ بھئی میں کہاں سے شروع کروں تاہر نے مجھے کہا کہ گوگل کریں وہ اس کا انداز ہے گوگل اٹ میں نے گوگل سے پوچھا جناب how can I be a web designer تو اس پہ انہوں نے کسی بندے کا آرٹیکل لکھا ہوا تو اس نے کہا جی کہ آپ کو حیش ٹی ایمیل آنا چاہیے سی ایس ایس آنا چاہیے جاوا سکرپٹ کا تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے اور پی ایس پی کے اوپر تھوڑا بہت آپ کا عبور ہو تو ورڈ پریس آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں میں یقین مانے لٹرلی میں نے ٹائم ٹیبل بنائے آپ نے ریجسٹر کے اوپر تو میں نے ایس ٹی ایمیل جو ہے وہ ایک ہفتے میں سیکھ لی پھر میں نے سی ایس ایس کی طرف آیا اور میں سی ایس ایس کو سیکھنا شروع ہو گیا اس وقت یہ سی ایس ایس 3 اور ایس ٹی ایمیل 5 نہیں تھی یہ شروع شروع کی بات بتا رہا یہ بعد میں دوہزار بارہ میں مجھے دوبارہ سیکھنا پڑا ایس ٹی ایمیل 5 اور سی ایس ایس 3 اس وقت یہ نیا آنیا شروع ہو گیا تھا اب تو ہر بندہ ایس ٹی ایمیل 5 کی بات کرتا ہے اور سی ایس ایس 3 کی بات کرتا ہے تو میں رائٹر تھا رائٹنگ کی جواب آتی تھی میں آرٹیکل لکھتا تھا جو مجھے ٹائم ملتا تھا میں اس میں سیکھتا تھا اور تیسرا میرا حصہ تھا ایڈورٹائسنگ کا کہ مجھے وہاں پہ بھی ٹائم دینا تھا اور وہ بڑا زبردست پریشر ہوتا تھا میری لٹرلی ہڈیاں نکلائیں مطلب ہے I lost my weight اور مجھے سارے کاغ کرتے تھے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اندر گھسنا شروع ہوگی ہیں یعنی آپ کو محنت جب کرنی پڑتی ہے میں شروع سے ہی بڑا مشہور ہوں اس معاملے میں پوری فیملی میری والدہ محترمہ کہتی ہیں اکثر اے کسے کام پیچھے پیجے انہوں پھر چھڑدہ نہیں آئی تو یہ ایک میری پرسنیلٹی ہے میری ان بلٹ فیچر آپ سمجھنے اس چیز کو اور ہر انسان میں موجود ہوتی ہے باز کا تھا ہم اس چیز کو ایکسپلور نہیں کرتے تو آپ لوگ بھی جب کوئی کام شروع کریں تو اس کو تندہی کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ مکمل کیا کریں اور زد کر کے بیٹھا کریں کہ میں نے کر کے چھوڑنا ہے تو ورڈ پریس کی جب مجھے تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہی ہیشٹی ایمیل سی ایس ایس جابا سکریپٹ اور پی ایش بی کی بیسک کے بعد ورڈ پریس کے میں اس پوزیشن میں آ گیا کہ میں کسی کا تھیم توڑ سکتا تھا اور اس کو جوڑ سکتا تھا میری یادت تھی میں فائلوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا تو مجھے یاد ہے کہ میں دوہزار کیارہ کے آخری سردیوں کا شاید موسم تھا نومبر دسمبر کی بات تھی تو ایک جاب آئی ورڈ پریس کے حوالے سے میں نے جب اس کی ڈسکریپشن پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ میں کر سکتا ہوں اچھا میں نے اس جاب پہ اپلائی کیا جو ہی میں نے اپلائی کیا پانچ مینٹ کے بعد ایمیل آگی اب ایمیل آئی تو میری کلائنڈ نے مجھے کہا کہ فاروق these are my passwords credentials ابھی پروجیکٹ شروع نہیں ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ trust میں فوری طور پر لاغن کیا میں نے اور میں نے ان کا وہ مسئلہ جو تھا ورڈ پریس کا وہ پانچ مینٹ کی کیم تھی وہ مسئلہ میں نے ان کا حال کر دیا اور میں نے جب جاب اپلائی کی تھی تو میں نے تقریبا کوئی دس ڈالر جو ہیں وہ لکھے تھے بیڈ کرتے ہوئے چونکہ پہلی جاب تھی ورڈ پریس کی میں نے کہا بالکل لویسٹ لیول پہ چلتے ہیں انہوں نے جو پرائس دی ہوئی تھی میرے خیال میں وہ ہنڈرڈ یہ ٹو ہنڈرڈ ہوگی اس وقت تو میں نے جناب دس ڈالر پہ اپلائی کیا انہوں نے مجھے ای میل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فاروق are you serious کیا آپ واقعی دس ڈالر میں یہ کر دیں گے یہ ساری اور ساتھ credentials بھی دیئے ہوئے میں نے لاغن کیا لاغن کر کے ان کا مسئلہ پانچ منٹ میں حل کر کے میں نے کہا جی اوکے refresh your window انہوں نے کیا انہوں نے کہا are you magician آپ جادوگار ہو کیا کر دیا آپ نے پروجیکٹ شروع نہیں ہوا اور آپ نے کام بھی کر دیا تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا مجھے لگتا تھا کہ یہ چھوٹا سا کام ہے تو میں نے اس لیے پہلے ٹرائی کی کہ اگر میں نہیں کر سکتا تو میں ساری کر لوں گا اچھا وہ اس چیز سے بڑی خوش ہوئی انہوں نے مجھے ای میل کیا انہوں نے کہا کہ مجھے bidز آئی ہوئی تھی لوگ ساڑھے تین سو چار سو پانچ پانچ سو ڈالر مانگ رہے تھے کہ یہ کام اتنی دیر میں ہوگا دو دن لگ جائیں گے تین دن تو فاروق تم نے پانچ منٹ میں اور دس ڈالر کے ساتھ یہ کام کر دیا تو انہوں نے مجھے دوبارہ سے جوب بھیجی جوب آفر اس وقت ہوتی تھی میں نے جناب اس کو accept کیا وہ ہمارا کانٹریکٹ سٹارٹ ہوا اور سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی وہ انڈ ہو گیا جب وہ انڈ ہوا فائر سٹار فیڈبیک اور ساتھ سبردست ایک ریمارکس دیئے ہوئے تھے میری کلائنٹ نے اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں مجھے یاد ہے تقریباً دو سو تیس یا دو سو چالیس ڈالر جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں جناب مجھے ای میل آئی میں سر پکڑ کے پیٹھ گیا میں نے دس ڈالر کے لیے اپلائی کیا تھا مجھے دو سو چالیس دو سو چالیس کا مذہب کمون یار چوبیس پچیس ہزار روپیہ پاکستانی ویدن فائل منٹس تو میں نے سمبولیکلی ایک بالپنٹ اٹھایا طاہر کو میں نے کال ملائی سکائپ پہ اور میں نے اس کے سامنے وہ بالپنٹ جو تھا اس طرح سے دورہ کر دیا میں نے کہا تو میں نے ہس کے مزاق اس کو کھا کہتا ہے ہوا کیا میں نے کہا یہ واقعہ پیش آیا کہاں میں چھ سات مہینے لکھتا رہا اور مجھے دو سو تین سو ڈالر بنے اور کہاں میں نے پانچ منٹ کام کیا اور جناب مجھے دو سو چالیس ڈالر مل گئے تو وہ بڑا ہسا میں نے کہا اچھا تم نے یہ چھپا کے رکھا ہوا تھا میں آج کے بعد سے مجھے ورڈ پریس دیزائنر کہنا ہے تم نے نو مور رائٹر نہ مجھے کوئی بندہ لکھنے کا کہے گا نہ میں کسی کو کچھ لکھ کے دوں گا تو یہ ایک ہمارا مزاق میں جیسے فیملی ٹاکس ہوتی ہیں بلکل بیسک لیول پہ پھر مجھے جنون ہو گیا میں نے آہستہ آہستہ رائٹنگ کی جابز کم کر دی چونکہ اس پہ محنت زیادہ تھی انکم کم تھی تو نوجوان اس چیز کو سمجھیں یہ جو اشارہ ہے آپ کو خود فیصلے کرنے آپ کے سکل کی طرف جائیں گے میں نے ورڈ پریس کے پروجیٹ پکڑنے شروع کر دی اب مجھے کیا کام آتا تھا کوئی بھی تھیم اس کو میں انسٹال کر سکتا تھا کسٹمائز کر سکتا تھا ایش ٹی ایم ایل سی ایس 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 مجھے آتی تھی میں رنگ چینج کر لیتا تھا بٹنز کا ہیڈرز کا فوٹرز کا چیزیں ادھر سے اٹھا کے ادھر کر سکتا تھا اس وقت یہ ڈرائگ اینڈ راپ کے پیچ بلڈر نہیں تھے تو سارا کام ہمیں مینولی پیک اینڈ پر جا کے کرنا پڑتا تھا اور کلائنٹ کے لیے مشکل ہوتی تھی پھر مجھے ساری ڈیٹا بیس کے حوالے سے آہستہ آہستہ سمجھ آگئی پی ایش پی مائی ایڈمن بھی جا کے ڈیبلز بنانا چیزوں کو امپورٹ کرنا ایکسپورٹ کرنا کون کون سے معروف پلگنز تھے ان کو انسٹال کرنا ان کو کنفیگر کرنا تو آہستہ آہستہ سٹیپ بے سٹیپ میں ورڈپریس میں آگے بڑھتا چلا گیا آج کے دن تک اور مجھے یاد ہے کہ دو ہزار بارہ میں میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تو ورڈپریس کے ساتھ میری محبت اس دن سے لے کے آج بھی قائم ہے پھر جناب جب میں ورڈپریس کے پروجیٹ شروع ہوا تو مجھے ایک دن میری کلائنٹ نے یہی کلائنٹ جو ورڈپریس والی تھی انہوں نے کہا کہ فاروق یہ ایک میری تصویر ہے تو اس کا بیگرانڈ ریموف کرنا ہے اور اس کو میں نے ہیڈر پر لگانا ہے تو کینیو دو دس تو میں نے جناب ہاں کر دی میں نے کہا جی نو بگ ڈیل میں اس کو کر سکتا ہوں اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے ایک دو نوجوان ہیں تو میں ان سے کروا لوں گا تو مجھے فوٹو شاپ کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی امانداری کے ساتھ دوہزار گیارہ بارہ کی بات بتا رہا ہوں اے بی سی کا بھی نہیں پتا تھا یہ مجھے پتا تھا کہ لڑکے کام کرتے ہیں اور پیچھے بیگرانڈ ہٹاتے ہیں اور اپنی مرضی سے پیچھے کچھ لگا لیتے ہیں تو میں ایس کریئیٹیو ڈریکٹر لڑکوں سے کروا لیتا تھا یہ کام تو پھر جناب خیر کسہ مختصر یہاں پہ ایک دردناک کہانی بھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں یوں آپ سمجھ لیں کہ مجھے تھوڑا سا اگنور کیا گیا کچھ معاملات میں تو میرے اندر ایک وہ جو زید تھی وہ پیدا ہوئی اچھا جب میرے اندر زید پیدا ہوئی تو میں رات کو بیٹھا اور رات کو بیٹھنے کے بعد میں نے یوٹیوب سے ٹریٹوریل سننا شروع کر دیئے ہاؤ ٹو ریموف بیکراؤنڈ اب انگریزی مجھے آتی تھی وہ جب پاتا تھا میں نے مشین سے اپنی چیزیں کیسے لیے نہیں ہے تو میں نے جناب رات پوری بیٹھ کے فوٹیشاپ بھی انسٹال کیا اور اس کے اوپر تجربے کیے اور مادہ چنگا کر کے میں نے بیکراؤنڈ ریموف کر دیا یہ اور بات ہے کہ یہ پھر میں نے کسی اور سے کروایا چونکہ یہ کلائنٹ کا معاملہ تھا تو مجھے اس رات کو یہ انکشاف ہوا کہ یار فوٹیشاپ میں سیکھ سکتا ہوں اس رات کو مجھے انکشاف ہوا پھر اب ورڈ پریس بھی چل رہا ہے پیرل فوٹیشاپ بھی شروع ہوگی ساتھ تو میں جب آفس میں جاتا تھا تو میں لڑکوں کے پاس بیٹھتا اور میں ان سے سوال کرتا یار یہ کیسے کرنا یہ کیسے تو مجھے یاد ہے ایک نوجوان تھا وہاں پہ اس نے مجھے کہا سار جی اے نو جان دے ہو تو سینی گرافک ڈیزائنر بن سکتے تو میں نے اس کی اس بات کو جو لائٹ ٹون میں کہی گئی تھی میں نے اپنے لیے ایک چیلنج بنا لیا اور میں نے ہنس کے اس کو کہا کہ برپردار جو چیز میرے پاس ہے نا اس کو سیکھنے کے لیے سولہ سے بیس سال چاہیے لیکن جو آپ کے پاس ہے یہ ایک سکل ہے اور یہ کام میں ہفتوں میں کر سکتا ہوں تو اس نے مجھے ہنستے ہوئے چیلنج دیا اس نے کہا اچھا ہے چلو جدو کرو گے دیکھی جائے میں یقین ماں نے لیٹرلی کمرے میں بیٹھ گیا اور پھر میں نے فوٹو شاپ کی اخیر کر دی بیسک لیول، انٹرمیڈیٹ لیول، اڈوانس لیول اور اس کے بعد پھر ماسٹری کا لیول تو میں اس میں آگے بڑھتا چلا گیا یعنی فوٹو شاپ کو ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک وہی جنون وہی پرسنیلٹی میں نے اس کا سارا کھنگال مارا کوئی چیز رہنا چاہے تو پھر میرے پروجیکٹس میں مزید برکت پیدا ہو گئی اب میں رائٹر تو تھا ہی تھا لیکن میں نے رائٹنگ کی جاب چھوڑ دی لیکن میں کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا تھا تو میرے کلائنٹس کہتی تھی کہ تمہاری ایمیل بڑی فنی ہوتی ہے تو میں تو رائٹنگ کرنی چاہیے تو میں نے کہا جی رائٹنگ میں کرتا تھا وہ چھوڑ کے میں اس طرف آیا ہوتا میں رائٹنگ کروں گا بغیر پیسے کے اپنے شوق کے لیے اپنے جذبات کو تسکین دلانے کے لیے لیکن میں پیسے لے گا نہیں لکھوں گا تو یہ میں نے اپنے اندر ایک کمیٹمنٹ کی تو پھر جناب اس طریقے سے میں فوٹیشاپ کی طرف آیا دو آزار بارہ کے اندر ہی یہ جو پہلے سات آٹھ مہینے تھے مجھے اچھے خاصے میرے پروجیکٹس ہونا شروع ہو گئے ورڈ پریس کے اوپر فوٹیشاپ کے اوپر پھر دو آزار بارہ میں ہی مجھے ایڈورٹائزنگ کو خیر بات کہنا پڑا خیر بات کہا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ گیا دو آزار بارہ آٹھ تو اوپر دو آزار بارہ کو میں نے ریزائن کر دیا تھا تو وہاں ایڈورٹائزنگ میرے آفس میں مجھے اچھا خاصا سیاہ فارٹی دی گئی زبردست دوک کا ازار کیا گیا جدائی وغیرہ یہ وہ جیسے ایک نامس ہوتی ہیں لیکن میں ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے اب آن لائن بزنس کر کے چھوڑنا ہے صرف فریلانسنگ پہ میں نہیں سوچ رہا تھا میں اس کو بزنس کے طور پر لے کے جانا چاہتا تھا یہ میرے ذہن میں ایک کمیٹمنٹ تھی تو پہلے مجھے اپنی پی کاٹنی تھی مجھے میند کرنی تھی تو میں لٹرلی ایک کمرے میں بند ہو گیا فون بند ہو گیا ساری مصروفیات میں نے ترک کر دی اور جنون سر پہ سوار کر لیا کہ میں نے سیکھ کے چھوڑنی ہے یہ ساری چیزیں ایلسٹریٹر سیکھا کورلڈرا سیکھا ایڈوبے پریمیر سیکھا آفٹر فیٹس سیکھا اور ساتھ پروچٹس کرنا شروع کر دیئے پی ایش پی میں مزید اڈوانس ہونے کی کوشش کی جاوہ سکرپٹ میں مزید آگے جانے کی کوشش کی تو اس طریقے سے یہ کرتے کرتے دو ہزار تیرہ چودہ اور پندرہ جو تھا یہ میرا بڑا کامیابی کا سال تھا پھر یہ اور ڈسک سے آپ ورک بھی بن گیا تو میں آپ یہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے میں تیم انسٹال کرتا تھا ادھر سے دو سو آرہے ہیں ادھر سے تین سو ڈالر آرہے ہیں تو اچھی خاصی ایک گھر میں بیٹھ کے ایک کمرے میں بیٹھ کے اسی چار بائی پہ جس میں میں سوتا ہوں یا یہ جو کرسی ہے میں جھولی میں لیپ ٹاپ رکھتا تھا تمہیں پاس ایک لیپ ٹاپ تھا اس وقت پھر اس لیپ ٹاپ سے میں نے ایک سسٹم نکالا ایک لاکھ چار ہزار پاکستانی روپی وہ میں نے بنایا سسٹم ہیوی قسم کا دو انسٹالمنٹ میں میں نے پیسے دیئے اس سسٹم سے پھر دو ہزار پندرہ میں میں نے مزید نئے سسٹمز کرسیاں اور وہ ساری چیزیں اور آفس کا ایک کمپنی میں ریجسٹر کرانے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیس لیڈر ایس ایم سی دو ہزار پندرہ کے گیارہ مارچ کو میری کمپنی ریجسٹر ہوئی بڑی مشکل کے ساتھ آج دو ہزار اٹھارہ ہے وہ کمپنی آج بھی قائم باش ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو اسٹیبلش کرسکوں آج تک میں اس کو اس طریقے سے نہیں لے جا سکا چونکہ آپ کو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ چاہیے انویسٹمنٹ بھاری پھر دو ہزار سولہ سے میں ٹاپ ریٹڈ بھی ہوں لیکن پھر ایک درینہ خواب تھا ابو جی کا کہ پی ایس ڈی کرنی ہے تو وہ ایم فیل اور پی ایس ڈی کا سفر شروع ہو گیا ایم فیل والا حصہ جو ہے وہ کور ہو چکا ہے اب آگے پی ایس ڈی کی باری ہے اس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں تو آفس کی طرف سے میرا ٹائم جہا تھوڑا کام ہو گیا مجھے زیادہ ٹائم جہا اپنی ریسرچ کو دینا پڑتا ہے اب میرے جو لانگ ٹرم کلائنٹس ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کا اتنا کام کرتا ہوں جس سے میرا نظام چلتا رہے آفس میں پھر میرا چونکہ ایک پیشن تھا ایک جنون تھا میں نے اپنے جیسے جو نوجوان تھے بچے چھوٹے یونیورسٹی والے ان کو میں نے موقع دیا اب وہ لڑکے جو ہیں وہ اپنا کام بھی سیکھتے ہیں اور اپنا خرچہ وہ چلا رہے ہیں آفس میں نے ان کے حوالے کیا کبھی کبھی میں جاتا ہوں چاہے پینے کے لیے یا دیکھنے کے لیے اب آئیڈیاز لیڈر کے لیے میرے ذہن میں بڑے پلان ہیں بڑے ویشن ہیں لیکن جب تک میرا پی ایش ڈی نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے کہ میں اس طرف نہیں بڑھ سکوں گا یہ میری ایک پرسنیلٹی ہے اب میں نے اگر پی ایش ڈی کا سفر شروع کیا ہے تو جب تک میرے نام کے ساتھ انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسین شاہ میں نہیں بن جاتا مجھے بتا ہے میں فاکے کر لوں گا بھوکا رہے لوں گا چائے کے ساتھ روٹی کھا لوں گا کپڑے پہننے کو ملے نہ ملے لیکن میں نے پی ایش ڈی کو نہیں چھوڑنا تو یہ میرا جنون ہے اب اس میں ایک حصہ جو رہ گیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب میری یہ سکسس سٹوری شروع ہوئی آج اس موقع میں بیٹھ کے آپ کو شاید آسان لگیں لیکن اگر آپ میری روح کے اندر اتر کے دیکھیں تو آپ کو وہ کرب جو ہے وہ نظر آئے گا یہ اتنا حسان نہیں تھا بلکل نئی فیلڈ میں آنا نئے سکلز کو اپنے پورٹفولیو میں شامل کرنا اور اس پہ ماسٹری کرنا اور انٹرنیشنل کلائنٹ سے یہ کہلوانا کہ بھئی آپ گروہ ہیں ورڈ پریس کے یا فاروق جو ہے اس کو آپ فوڈو شاپ یا ہلسٹیٹر کی کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں تو پھر یہ جنون پھر مجھ سے فیملی کے کچھ لوگ نوجوان کزنز توس یار وہ میرے پاس آتے تھے آفس میں کہ بھائی جن ہمیں بھی سکھائیں مائے بھیجتی تھی بچوں کو جائے بھائی جن سے سیکھ لیں جا کے تو میں ان کو کبھی ڈیڑھ گھنٹہ دیتا کبھی دو گھنٹے لیکن مجھے اچھی طرح انتاظہ ہے کہ وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لئے چاکنا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے آپ کو جن بننا پڑتا ہے اور جو جن نہیں بنتے وہ ہار جاتے ہیں اور وہ پھر شکوا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہی ہے میں چونکہ اس سے گزرا ہوا ہوں اس لئے میں آپ کو پڑے یقین کے ساتھ یہ کہا کرتا ہوں کہ آج بھی اس میں امکانات موجود ہیں اگرچہ یہ ٹف ہو گئی ہے لیکن آپ جس دور میں شروع کر رہے ہیں آپ کے لئے اور اپرچنٹیز ہیں آپ اپنے دور میں زندہ رہیں گے میرے دور میں زندہ نہیں رہیں گے میں بھی کسی اور کے دور میں زندہ نہیں تھا میں نے اپنے حصے کی زندگی جی ہے اور جی رہا ہوں پاکستان یوٹیوب کے اوپر یہ چینل شروع کیا صرف اس نیت سے کہ یار جو رڑکے سیلف میڈ ہیں اور جن کو ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ملتی میں ان کو پروائیڈ کروں گا میرے پیچھے کوالیفکیشن ہے اکیڈیمک ہے اور میں نے وہ جو صاحب تھے جنہوں نے مجھے یہ چیلنج کیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں درمیان میں وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے گھٹروں کو ہاتھ لگایا کہ آپ گروہ ہیں تو میں ان کو ہنس کے کہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ آج آپ کے پاس نہیں ہے لیکن جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ میرے پاس پہتر حالت میں موجود ہے تو اب وہ کبھی کبھی مجھے فون کرتا اور کہتا ہے گروہ اب تو آپ دنیا کو گریفک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں تو میں نے گریفک ڈیزائننگ کو ان پڑوں کی طرح نہیں سیکھی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں اس لیے میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ٹولز کی کرتا ہوں پھر پروجیٹس کی طرف آتا ہوں میں اسی طریقے سے سیکھ کے آگے پڑھا ہوں مجھے آپ یقین مانے اتنا جنون تھا میں نے کلر تھیری کے اوپر جب سفر شروع کیا تو کلر تھیری کی اے سے لے کے زی تک ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کی ٹائپو گرافی پہ آیا تو کتنی ٹائپس ہوتی ہیں سیرف کیا ہے سین سیرف کیا ہے برینڈنگ کے حوالے سے آیا تو ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے سیکھی اب میری خواہش ہے کہ مجھے کبھی موقع ملے تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکوں یہ ساری چیزیں یہ گرافک ڈیزائنر تو ایک چھوٹی سا حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں اصل جو چیزیں ہیں برینڈنگ کے حوالے سے کریٹیویٹی کے حوالے سے بزنس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کا ایک لائف لانگ ایکسپیرینس ہے میرے پاس لیکن اس کا چونکہ ابھی وقت نہیں ملتا اس کی ابھی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اس طریقے سے تو اس لیے میں نے آہستہ آہستہ فوٹوشاپ ایلسٹریٹر اور کورورڈرہ سے شروع کیا اب نئی پلیلس انشاءاللہ ورڈ پریس کی آئے گی اور آپ کو اس میں بھی مزہ آئے گا تو اس لیے یہ آج ساری کہانی تھی تھوڑا تبید ہو گیا یہ سیشن لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ کہانی سنا ہوں تھا کہ آپ کے اندر بھی ایک امید پیدا ہو اب اس کو اگر مختصر کیا جائے دو چار جملوں کے اندر تو میں آپ کو یہ کہوں گا آپ اپنے اندر ایک شخصیت پیدا کریں پیشنٹ شخصیت یہ آپ کا پیشن آپ کا جنون آپ کے کام آتا ہے یہ آپ کو حمد نہیں ہارنے دیتا نمبر دو اپنے اندر خودداری پیدا کریں تو علام اقبال نے کہا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اس کے بعد آپ وقت کی حمیت کا احساس کریں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے ذمہ دار ہو جائیں پوزیٹیو ہو کے آگے بڑھیں نیگٹیوٹی سے بچیں لوگ آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کریں گے شیطان کا سب سے کامیاب اتھیار ہے مایوسی اپنے مایوسی سے بچنا ہے میری کہانی سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے آپ اس سے انسپریشن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک کریٹیو رائٹر تھا آج میں ورڈ پریس این گریفک ڈیزائن پرو ہوں اور آپ ورک پہ ٹاپ ریٹڈ فریلانسر ہوں ٹاپ ریٹڈ آسانی سے نہیں بندہ بنتا جو ٹاپ ریٹڈ ہے انہیں پتہ ہے کتنا محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ریسپانسیو ہونا پڑتا ہے کمیونکیشن کرنا پڑتی ہے اور آپ کو کوالٹی کا وہ پروجیکٹ کر کے دینا پڑتا ہے پھر میرے جو کلائنٹس ہیں دو دن پرمنٹ کلائنٹس ہیں وہ مستقل مجھے پروجیکٹس دے رہے ہوتے ہیں وہ لانگ رن میں میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں اس کے پیچھے میری پرسنیلٹی ہے میں ان کو وہ کام دے رہا ہوں جو ان کا کام آگے چل رہا ہے اگر ان کا کام نہیں چلے گا تو میرا کام نہیں چلے گا تو اس لیے آپ کسی کو دھوکہ بات میں دیتے ہیں پہلے آپ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں کمرے میں اندھیرہ بات میں ہوتا ہے پہلے بلب کے اپنے من میں تاریخی آتی ہے تو بلب روشن ہوگا کمرہ روشن ہوگا کمرہ روشن ہوگا تو کامیابی کی راہیں کھل جائیں گے تو یہ میری زندگی ہے میری کہانی ہے اور میری سبانی آج آپ نے سنی آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے حصے کی کوئی بات مل گئی ہوگی تینکیو وری مچ